موسیقی 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 میں ایک فوجی ہے آپ یہ سوچئے کہ دنیا کے سب سے زیادہ جو ملٹرائزد جو علاقے ہیں ان میں سے کشمیر اب تک ایک مانا جاتا ہے اور آرٹیکل تین سو ستر ایمپلیمنٹ کو ہٹانے سے پہلے اور بڑی تعداد میں سرکشہ بلوں کو وہاں پر بھیج دیا گیا تو یہ میں آپ کو بتایا کہ کس طرح سے جو ہے یہ چیزیں کی گئیں جس کی وجہ سے اور تمام طرح کا جو کمیونکیشن ایک بلیک ہول بن گیا تھا ایک اندھا کواں جو بن گیا کشمیر اس کی وجہ سے وہاں فواہوں کا بازار گرم ہو گیا سکول کالیجز دفتر سب بند تھے دفتروں کو کچھ دن پہلے لوگوں نے مہا جانا شروع کیا لیکن کتنی تعداد میں لوگ گئے ہوں گے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے آپ اندازہ اس بات کا لگائیے کہ پچھلے ایک مہینے سے کشمیر کے لوگ کس طرح سے جی رہے ہیں فائر برگیڈ ایمبیلنس ایمرجنسی جو سرویسز ہیں اسپتالوں کی وہ تک بھی بند ہیں یعنی کہ اس میں بھی آپ فون نہیں کر سکتے اگر کسی کو دل کا دورہ بھی پڑ جائے تب بھی آپ کو باقاعدہ لے جانا پڑے گا اس شخص کو اسپتال تک اس تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا کوئی ویکتی کوئی جو میڈیکل جو سہولت ہے وہ اس تک نہیں پہنچ سکتی اور اس کے علاوہ سرکوں پہ بھی جگہ جگہ بیریکیڈنگ ہے اور اگر کچھ لوگ اگر پریوار کے لے کر پہنچ گئے ہیں اس صدس سے کو اسپتال تک تو وہ باقی پریوار کے جو صدس سے ہیں انہیں اس بات کی سوچنا نہیں کر سکتے کہ وہ ویتی زندہ ہے یا مر گیا اس طرح کی بھی خبریں میں نے وہاں پہ سنی جتنا وقت میں نے وہاں کشمیر میں گزارا گھاٹی میں گزارا کی اپنی سگی ماں کی موت کے بھی تین دن سے لے کر سات دن تک اس طرح کے میں نے قصے سنے کہ لوگوں کو پتا نہیں چلا کہ ان کی سگی ماں کا دیہان ہو گیا خاص کر وہ لوگ جو کی راجے سے باہر رہ رہے تھے انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں تھا کوئی جانکاری نہیں تھی اخباروں کی حالت آپ یہ دیکھئے کہ وہاں جو جو پریس فریڈم ہے پوری طریقے سے اس کو ختم کر دیا گیا ہے نرست کر دیا گیا ہے آہ گریٹر کشمیر جیسے اخبار جس کو میں نے دیکھا جو کی پترکاریتہ کے لیے نئے ماندنڈ جو ہے اس نے استھاپت کیے وہ اخبار بھی سکتے ہیں شاکر میر کا آرٹیکل جو کہ خود کشمیری پترکار ہیں اور وہ تمام طرح کا بیورہ دے رہے ہیں ایک ہی دن پہلے انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے جو اخبار ہیں جو پریس فریڈم ہے جو ایک عام ناغرک کے جو سوچنا کا ادھکار ہے کہ اس کو خبر مل سکے کہ آخر ہو کیا رہا ہے عام لوگوں کو وہاں یہ بھی نہیں پتا کہ پچھلی گلی میں کیا ہو رہا ہے اسپتال اگر جا رہے ہیں وہ لوگ جو کی زخمی ہیں یعنی کی ویروت پردشن تو ہوئے ہی میں اس پر ضرور آؤں گی کہ کیا کھویا کیا پایا ابھی فی الحال صورتحال میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں تو اگر بھار سرکار یہ سمجھ رہی تھی کہ تمام طرح کی جو کمیونکیشن جو لوک ٹاؤن ہے اسے کر کے اگر ویروت پردشن نہیں ہوں گے تو کم سے کم اس میں تو کامیاب نہیں ہوئی آپ نے اس طرح کے خبریں خود وائر پر بھی وہ تصویریں دیکھیوں گی انٹرنیشنل میڈیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا لیکن جو لوگ پیلٹ گن کا شکار ہو کر اس کی ویٹمز اگر اسپتال پہنچ رہے ہیں تو ان کو بھی ریجسٹر نہیں کیا جا رہا ہے اور اسپتال جو ہیں جو لوگ مر گئے ہیں جن کی مرتیو ہو گئی ہے اس طرح کی وجہ سے ان کو ڈیتھ سرٹیفیکٹ تک نہیں دے رہی ہے سرکار اسپتال ڈیتھ سرٹیفیکٹ کی موت کی وجہ کیا تھی ٹیر گیس کے زہریلے دھویں سے اس وقتی کی موت ہو گئی تھی اور اسپتال نے یہ بھی نہیں لکھا کہ کس وجہ سے آخر یہ موت ہوئی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح سے بے دردی کی جو کا جو عالم ہے وہ اس بات سے آپ کو اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ واہر پہ ہی آپ نے ایک اور خبر دوسری دیکھی ہوگی کہ کس طرح سے جو لوگ پیلٹ وکٹمز یعنی کی پردرشن کے دوران جب انہیں پیلٹ گنز لگیں اور وہ زخمی ہوئے وہ اسپتال تک نہیں پہنچ رہے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ ان کے جیل جانے کا راستہ بھی بن جاتا ہے کہ آپ پیلٹ پردرشن میں شامل ہوئے اس لیے آپ کو پیلٹ گن لگی اور اس لیے اب آپ کو اسپتال کے بعد سیدھے جیل لے جائے جائے گا تو جو لوگ پیلٹ پردرشنوں میں شامل تھے وہ لوگ اسپتال تک نہیں پہنچے بلکہ گھروں میں اپنا کسی طریقے سے علاج کر رہے ہوں گے یا زندگی موت کے بھی جھول رہے ہوں گے تو اس سب کے ذریعے بھارت سرکار کیا حاصل کرنا چاہتی تھی اس راجنی تک فیصلے سے اسے کیا کچھ ملا شاید اس بات کا آنکھ لن کرنا بہت مشکل ہے اس بات کو تول پانا کے کیا کھویا کیا پایا یہ مشکل ہے لیکن اگر آپ یہ دیکھیں ابھی تک چار موتیں ہوئی ہیں جس میں سرکار نے فائنلی جو ہے وہ ایک موت کی بات مانی ہے کی پیلٹ گن کا جو ایک چھوٹا لڑکا ٹینیجر شکار ہوا تھا آخرکار اس کی موت ہو گئی ہے صرف آدھکار ایک پشتی ایک ایک ہی صرف موت کی ہوئی ہے ہم نے آپ کو وائیر پر ایک کیس ٹیڈی دکھائی تھی اس کی آپ جو لنک ہے وہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اس کے علاوہ پورے لوکڈاؤن کا جو پورا مقصد تھا وہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آیا کہ آخر کیا چاہتی تھی بھارت سرکار ایک اندھا فعاں بنا کر ایک پورے راجے کیوں صرف اس لیے کہ کشمیری ہم کو نہ سن پائیں اور ہم کشمیریوں کو نہ سن پائیں ہم یہ نہ سمجھ پائیں کہ آخر کشمیری جو ان کے بھاگے کا فیصلہ بھارت سرکار نے کیا وہ اس کو وہ کس طرح سے سمجھتے ہیں کس طرح سے جو پولٹیکل موڈ ہے گھاٹی میں اسے کیسے بھاپا جائے گا کیونکہ جو پترکار ہیں جو اپنے کو راشتیا میڈیا کہتے ہیں ان میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ کس طرح سے ناچ گانے کی تصویریں جو ہیں چلی ہیں کہ پندرہ اغسط کو وہاں پر آزادی کا جشن منایا گیا ابھی بھی ایک مہینے پر بھی آپ سیلیبریشن سن رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے گھاٹی میں سب کچھ سامانے ہیں آپ یقین جانئے اتنے سالوں سے میں پترکار اتا کر رہی ہوں میں نے کبھی بھی بھارت میں یا بھارت کے باہر بھی میں نے ایراک اور افغانستان تک سے ریپورٹنگ کی ہے اس طرح کے حالات میں نے کبھی کور نہیں کیے جو فی الحال جمہو کشمیر میں جس طرح کے حالات ہیں جو میں وہاں پر دیکھ کر آئی ہوں پتہ نہیں یہ پترکار یہ کونسے کیمرے لے کر کہاں جاتے ہیں اور کونسی حقیقت یہ بیان کرتے ہیں جو اسے سب کچھ سامانے کہہ دیتے ہیں ویروت پردشن کو کنٹرول کرنا چاہتی تھی سرکار لیکن اس کے باوجود بھی ویروت پردشن ہوئے ہیں اس کی تصویریں آپ نے دوائر پر دیکھی ہیں سب سے بڑی بات جو کہی جا رہی تھی کہ بھارت میں ویلے ہو گیا ہے فائنلی جو ہے وہ مل گیا ہے جوڑ گیا ہے جمہو کشمیر کا راجے تین سو ستر ہم نے آرٹیکل کو ہٹا دیا گیا لیکن آپ یہ دیکھیں پورے ایک مہینے کے دوران جتنا انتراشتیا کرن جتنا انٹرنیشنلائزیشن ہوا ہے کشمیر کے مدے کا شاید پچھلے قیدہ شکوں میں نہیں ہوا جتنے بڑے بڑے اخبار ہیں ٹی وی چینلز ہیں انٹرنیشنل جس میں تمام طرح کا فارن میڈیا جیسے الجزیرہ بی بی سی نیو یورک ٹائمز دی گارڈین ایکانومیسٹ واشنگٹن پوسٹ تمام طرح کے اخباروں نے اس کو کور کیا بلکہ بڑا ہی اگریسیو لی جسے انگریزی میں کہتے ہیں وہ کور کیا جبکہ راشتے میڈیا پوری طریقے سے سویا رہا اور ہم نے دیکھا کہ جو پولٹیکل اپوزیشن ہے جو گلوبل پولٹیکل اپوزیشن ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو سرکار ہیں الگ الگ راجیوں کی ان کی رنیتک وجہیں ہوتی ہیں کس وجہ سے وہ کچھ بات کچھ کس دوسرے دیش کے لیے کوئی ٹپنی کریں گے یا نہیں لیکن جو پولٹیکل اپوزیشن ہے تمام طرح کے بڑے دیشوں میں خاص کر پشمی دیشوں میں انہوں نے اس قدم کی بھارت سرکار کے گھور نندہ کی اور خاص کر اس بات کی کہ کس طرح سے جو کمیونکیشن جو پورا بلوکیڈ تھا ہیں اور ڈیموکراتک رائٹس ہیں لوگوں کے انہیں سسپینٹ کرنے کو لے کر تمام طرح کی نندہ کا سامنا کرنا پڑا تو بار بار شرنگر کے سڑکوں پر جو ایک بات مجھے سنائی دی کہ کس طرح سے آرٹیکل تین سو ستر کو ہٹا لینے پر وہاں کے لوگ جو پرتکریہ دے رہے تھے میں نے جیسے کہا کہ کمیونکیشن کے تمام سنچار کے تمام مادیم ہٹا کر یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ہم کشمیریوں کو نہیں سمجھ پائیں گے لیکن میں نے وہاں پر جا کر یا میرے جیسے کئی پترکاروں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ایک شبد جو مجھے بار بار وہاں پر سننے کو ملا وہ تھا ہیومیلی ایشن ہمیں ہیومیلی ایٹ کیا گیا ہے ہمیں اپمانت کیا گیا ہے بار بار لوگوں نے کہا کہ ستر سال پہلے ہمارے ساتھ جو پولٹیکل کمیٹمنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے کشمیر کا بھارت میں ایک سیشن ہوا تھا اس پولٹیکل کمیٹمنٹ کو مانا نہیں گیا ستر سال بعد اس کو توڑ دیا گیا یہ بات مجھے بار بار وہاں پر سننے کو ملی کہ ستر لاکھ لوگوں کی زندگی کا فیصلہ کرنے سے پہلے ان کی پولٹیکل لیڈرشپ سے بھی ضروری نہیں سمجھا باتچیت کرنا بلکہ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور عام ناغنکوں سے باتچیت نہیں کی گئی تو یہ جو ایک جو کھید ہے جو ایک دکھ ہے یہ بار بار مجھے شریع نگر کی سڑکوں پر سنائے دیا اور صاف طور پر کہیں نہ کہیں سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ اس طرح کے قدم سے جو ایک گلوبل ایمیج ہے بھارت کی جو تصویر ہے جو ہمیں بار بار یہ بتایا گیا کہ نریندر موڈی جو ہیں وہ بھارت کو وشو گرو بنانا چاہتے ہیں تو ایک طرح سے جو ایک مورل پکچر ہے بھارت کی جس طرح سے آج دنیا دیکھ رہی ہے بھارت کو کیا وہ ایک بہتر دیش کے طور پر دیکھ رہی ہے کیا زیادہ مضبوط دیش کے طور پر دیکھ رہی ہے مجھے ایسا نہیں لگتا پورے طریقے سے لگتا ہے کہ جس سیکلر نیشنلزم کا وعدہ ستر سال پہر بھارت کا سمیدھان جب لکھا گیا وہ کہا گیا کسی ہندو نیشنلزم یا مسلم نیشنلزم نہیں بلکہ جمہو کشمیر جو ہے کہیں نہ کہیں بھارت کے ایک سیکلر نیشنلزم کی تصویر تھی کہ ایک ایسا دیش جہاں بہتر سنخیہ جو ہے وہ ہندو آبادی ہے وہاں پر ایک ایسا راجے ہو سکتا ہے وہ اپنی مرضی سے چل سکتا ہے جہاں پر بہتر سنخیہ جو ہے وہ مسلم کی ہے تو کہیں نہ کہیں جو ایک سیکلر نیشنلزم تھا بھارت کا جو ایک موڈل سٹیٹ کی طرح مانا جاتا تھا خود مجھ سے کئی لوگوں نے بات کہی اسی دوران کے ایک طرح کی جو ایک موڈل سٹیٹ ایک آدرش راشر کی جو ایک ایمش تھی بھارت کی دنیا کی نظروں میں اس کو دھکا پہنچا ہے بھارت سرکار کی اس فیصلے سے تو اب آخر کار ایک مہینہ گزر چکا ہے اور ڈسٹرک میجسٹریٹ شیرنگر کے ان کا ٹویٹ میں نے پڑھا انہوں نے کہا ہے کہ ٹیلی فون ایکچینجز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں موبائل بھی دھیرے دھیرے رسٹور کیا جائے گا تو یہ مانا جا سکتا ہے کہ دھیرے دھیرے جو ایک کمیونکیشن بلیک ہول بن گئی تھی گھاٹی وہ اس میں جو ہے دوبارہ رسٹور کرنے کی کوشش کی جائے گی اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اگلے ایک مہینے میں کس طرح طریقے سے جو ہے وہ بھارت سرکار اور کشمیریوں کی بیچ بات چیت ہوگی تو بیچ میں جو بفر تھا بھارت سرکار اور کشمیر کے بیچ یعنی کی جو بفر کے طور پر جو مین سٹریم پولٹیکل پارٹیز اور ان کے نیتہ کام کرتے تھے وہ سب جیل میں ہیں اور پورے طریقے سے وہ discredited ہو چکے ہیں ان کی وشوثنیت آم لوگوں کی نظروں میں پہلے بھی ختم تھی اور زیادہ ختم ہو چکی ہے تو کس طرح سے جو ہے وہ گھاٹی سے جب مکشمیر سے بھارت سرکار بات چیت کرے گی اور اب جب یہ کمیونکیشن بلوکیت کھل جائے گا یہ لاک ٹاؤن جب یہ کھل جائے گا تب کس طرح سے بات چیت ہوگی یہ دیکھنا بہت اہم ہوگا دوائر کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سوطنت پترکاریتہ کی آردھک مدد کرنے کے لیے description میں دیئے گئے لنک پر جائیں اور اپنی راشی چنیں